مقامات ہمارے پاس دو ہیں مکہ اور مدینہ مکہ اور مدینہ اس کے حوالے سے میں نے جتنا پڑھا اور جتنی تحقیق کی ہے وہ میرے حساب سے ناقابل بیان ہے ابھی تک ناقابل بیان ہے ٹھیک ہے جی لیکن میں اتنی موٹی سی بات بتا دوں کہ جو بات ہے زیارات کے حوالے سے ہم صرف مکہ کے اندر مسجد حرم کو کور کریں گے مدینہ میں ہم مسجد نوی اور مسجد قبا کو کور کریں گے کور تو خیر ہم اس کو کریں نہیں سکتے البتہ اتنا سا بتا دوں موٹی سی بات کے جو تھوڑا سا بیان ہے کہ مقامات سے معرفت ہو جائے بس اتنا ہو جائے موٹی موٹی معرفت ہو جائے تو اب یہ میں انشاءاللہ گروپ میں پھیج دوں گا یہ ہے نکاغذات کے اوپر تو اب اس کو تھوڑا سا نوٹ کر لیں تو اچھا ہوگا مسجد نوی شریف کے اندر جو چیزیں ہیں قدیم مسجد یعنی وہ مسجد جو آپ علیہ السلام کے زمانے میں تھی ٹھیک ہے یہ اور ہے ریاض الجنہ یہ اور ہے روزہ اتھر صلی اللہ علیہ وسلم یہ اور ہے محرابین مسجد نوی میں دو محرابین الگ سے بنی ہوئی ہیں وہ اور ہیں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری تاریخ ہے چبوترا صحابہ صوفہ کا اس کی پوری تاریخ ہے جدیر مسجد اس کی مکمل ایک تاریخ ہے لائبریری جو کتب خانہ مسجد نوی کا یہ ابھی بنائے اللہ کی نوی کے زمانے میں نہیں تھا لیکن معرفت ہونی بیت فاطمہ حضرت فاطمہ کا گھر مسجد نوی کا حصہ ہے آج ٹھیک ہے وہ کیسا ہوگا بیت ابو بکر صدی حضرت ابو بکر صدی کا گھر مبارک وہ کیا ہے اس کے حوالے سے پرنالہ حضرت ابن عباس کا یہ ویڈیو بند رہی ہے ہم انشاءاللہ ویڈیو دے دیں گے گروپ میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے بیت حفظہ حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کا گھر ٹھیک ہے حضرت ابو طلحہ انساری کا باغ یہ سم مسجد نوی کا حصہ ہے حضرت ابو عیوب انساری کا گھر حضرت عثمان کا گھر منارہ رئیسہ یہ کیا ہے ٹھیک ہے یہ کچھ چیزیں ہیں موٹی موٹی چیزیں ہیں یہ سب یہ نہیں ہیں اس کے علاوہ بہت کچھ ہے علیہ السب دلگانی صاحب کی پوری کتاب یہاں پہ رکھی ہوئی ہے ظاہری بات ہے سب کو کور نہیں کیا جا سکتا میں اس موضوع پہ چھے آٹھ سال سے مدالہ کروں تو میں پہلی دفعہ اس بارے میں کہہ رہا ہوں بہت چیزیں ہیں یعنی اتنی جو میں چھے گھنٹے آپ کا دماغ کھا سکتا اور ایسی مزے کی چیزیں آپ تھکیں گے بھی نہیں دیکھیں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ تصویر کے ساتھ تفصیلات ہیں سب سے پہلے نا گمبد خزرہ کے اوپر آپ کو ایک نشان نظر آ رہا ہے گمبد خزرہ کے اوپر جو نشان ہے نا یہ جو اوپر نشان بنا ہوئے یہ ایک ڈھکن ہے جو روزہ رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اوپر بنایا گیا تھا آپ علیہ السلام کے انتقال کے بعد تھوڑی سی تاریخ لکھی ہوئی ہے میں نے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ اتنہ نے ارس کیا تھا کہ بارش نہیں ہو رہی حضرت عمر نے کہا تھا بارش نہیں ہو رہی عائشہ نے کہا تھا کہ قبر مبارک کے اوپر ایک سراخ کر دو تو وہ سراخ کیا گیا تو اس سراخ کے کرتے ہی بارش ہونا شروع ہو گی ہوئی تو اتنی بارش ہوئی تو کہا اب کیا کریں بارش تو روک نہیں کہا اس سراخ کو بند کر جب بند کیے تو بارش بند ہو گی اب یہ جو سراخ ہے اب یہ دیکھیں یہ قبر اثر صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے اوپر سراخ ہے ایک لکڑی کا چھت ہے اس کے اوپر سراخ ہے اس کے اوپر ایک گمبد بنا ہوا ہے اس کے اندر بھی سراخ ہے اس کے اوپر ایک تیسرا گمبد بنا ہوا ہے اس میں بھی سراخ ہے اس کے بعد ایک یہ گمبد بناوا ہے جس کو گمبد خزرہ کہتے ہیں اس کے اوپر بھی سراخ ہے اس سراخ کا نشان یہ بنا ہوا ہے تو یہ این قبر مبارک کے اوپر ہے اگر اندر نہ جانے دیں خاتون حائزہ ہوں یہ کوئی سے ایسا مسئلہ ہو تو ٹھیک ہے وہ اس جگہ کو دے کہ تصور کر لے کہ قبر اتر یہاں پہ قریب میں ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر دیں امید ہے چل جائے گی انشاءاللہ ٹھیک ہے اور اس کی تفصیل کچھ اس طریقے سے یہ ایک تقریبی چیز ہے تقریبی چیز بنائی ہوئی ہے کہ اس جگہ پہ جو نیچے قبر اتر ہے اس کے حوالے سے سمجھایا ہے کہ آپ علیہ وسلم کی قبر کس طریقے سے یہاں پر کہ قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر ابی بکر اور قبر عمر بن خطاب اور یہ حجرات تاہرات ہیں میں ایک ویڈیو دکھاؤں گا اس کے حوالے سے تقریبی بنی ہوئی ہے بغیر انسانی تصویر کے ہے انشاءاللہ اس سے سمجھیں مواجہ شریف کس طرف ہے وہ سب اس کے اندر آیا ہوئے ہیں یہ سامنے مواجہ شریف جو ہمیں نظر آتا ہے سب سے پہلے روزہ اتر صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے یعنی قبر اتر کے سامنے بالکل یہ بنا ہوا ہے پھر ادھر حضرت عمر کی قبر کے سامنے حضرت ابو بکر کی قبر کے سامنے اور وہ اس طریقے سے یہ جو سراخ ہیں ان سراخوں سے یہ نظر آتا ہے یہ جو آپ کے سامنے تصویر بنی ہوئی ہے اس طریقے سے ان سراخوں سے نظر آتا ہے یعنی اندر چادر ہے پردہ لگا ہوئے قبر و مبارک نظر نہیں آتی ہم بھی پہلے یہ تلاش کرتے تھے کہ قبر شریف کہاں ہیں تو اندر یہ سسٹم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے پہلے یہ نشان ملاتے ہیں جالی مبارک لگنے سے پہلے لوگ ادھر کھڑے ہوکے صلاة و سلام پیش کرتے تھے اور ادھر کھڑے ہوکے حضرت ابو بکر کو سلام پیش کرتے تھے ادھر کھڑے ہوکے حضرت عمر فاروق کو سلام پیش کرتے تھے پھر جالی مبارک لگ گئی تو پھر لوگوں نے پھر یہ اس طریقے سے پہندر لگا دی کہ یہ حضرت ابو بکر کی قبر ہے حضرت عمر ابن خطاب کی قبر ہے ٹھیک ہے اور یہ جو پورا ایریا ہے اس پورے ایریا کے اندر یہ بیعت فاطمہ ہے یہ جالی مبارک نظر آلی آپ کو گرین رنگ کی ٹھیک ہے یہ روزہ اثر کے گرد بنی ہوئے جالی یہ بیعت فاطمہ ہے یہ حضرت فاطمہ کا سامان رکھا ہوا ہے اس کے اوپر کپڑا وغیرہ چھڑھا کے رکھا ہے حضرت فاطمہ کا صندوق ہے اس کے نیچے کوئی قبر وبر نہیں ہے ٹھیک ہے یہ پورا حجرہ ہے اندر کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا ابھی اس پہ ماربل لگا کے اس طرح کی چیزیں لگا کے یہ بنایا ہے یہ جو اندر ایک محراب ہے محرابِ تحجد یہ آپ کے گھر کی محراب ہے آپ یہاں پر نماز پڑھا کرتے تھے میں کہتا ہوں گھروں کے اندر مسلح ہونا چاہیے جائے نماز ہونی چاہیے تو اس وجہ سے کہتا ہوں کہ ہر گھر میں محراب ہوتی تھی ہر گھر میں نماز پڑھنے کی جگہ ہوتی تھی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ جالی مبارک دیوار مبارک کے گرد چادر ہے اور یہ اس بقسے کی قریب سے تصویر ہے یہ کچھ اور چیزیں ہیں یہ جو قبرِ اتھر کا ایک نقشہ ہے پورے آپ کے گھر مبارک کا نقشہ ہے اس گمبتِ خزرہ پورے اس گھر کے اوپر ہے گمبتِ خزرہ صرف قبر کے اوپر نہیں ہے گمبتِ خزرہ پورے اس گھر کے اوپر ہے اور پورے گھر کی یہ تفصیل ہے کچھ بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو دیوار ہے یہ جو دیوار ہے یہ دیوار کی ایک تقریبی تصویر تصویر کافی پھٹ رہی ہے لیکن یہ تصویر ایک بنی ہوئی ہے کہ دیوار کس میٹیریل کی بنی ہوئی ہے اور دیوار کس طرز کی بنی ہوئی ہے بلکل اس طرز کی یہ دیوار بنی ہے یہ ایک ایسٹیمیشن نقشہ ہے حقیقی نقشہ ہے حقیقی تصویر نہیں ہے دیکھیں اس دیوار کے اندر یہ ہے یہ حجرائے آئیشہ کے اوپر بنا ہوا پورا آئیہ ہے کہ اس کے اوپر ایک گمبت بنا ہے گمبت کے اوپر بھی آپ دیکھیں سراخ ہے جو میں نے پیچھے دکھایا تھا اور اس گمبت کو ہٹا دیا جائے تو نیسے لکڑی کی چھت ہے یہ جو گمبت ہے نا یہ والا گمبت یہ مسجد نوی میں دو مرتبے آگ لگی تو یہ گمبت لکڑی کا بنا ہوا تھا تو یہ گمبت بلکل اسی سٹائل کا تھا کہ یہ گمبت ہے اور اس گمبت کے اوپر یہ اس طرح کی لکڑی بنائی ہوئی تھی یعنی شروع سے اسی انداز کا بنا تھا پھر اس گمبت کو دو مرتبے آگ لگی تو حضرات نے یہ کیا کہ نیچے ایک لکڑی کی چھت لگا دی تاکہ خدا نہ خواستہ دوبارہ گمبت کے ساتھ کچھ مسئلہ ہوتا ہے تو قبر اثر نہ کھولے کہ یہ احسان ہو کہ ہم سے بید بھی ہو جائے تو حضرات نے وہ لگا دی اور جیسے بخاری کی روایت ہے حضرت عائشہ نے کہا کہ اوپر روشندان بنا گیا تھا تو روشندان قبر اثر کے اوپر بنایا گیا تو یہ قبر اثر کی نشانی ہے کہ قبر اثر یہاں پر ہے اور پھر اس گمبت کو پتھر کا بنا دیا گیا یہ پتھر کا تراشہ ہوا گمبت ہے اب جو گمبت ہے قبر اثر کے اوپر میں نے آپ کو بتایا اوپر یہ جو گمبت ہے یہ گمبت یہ سب سے نیچے سب سے نیچے جو گمبت ہے وہ اوپر آپ کو گرین لنگ کا نظر آیا ہے اس کے نیچے لکڑی ہے اس کے اوپر وہ وائٹ کلر کا گمبت ہے اور اس کے اوپر گمبت خزرا ہے سمجھ لیں انہیں یہ تین گمبت قبر اثر پر بنے ہوئے ٹھیک ہے جی یہ گمبت ہے اس کے پر یہ لکڑی کی چھت آج بھی موجود ہے ٹھیک ہے یہ تقریبی تصویر ہے یہ ایسٹیمیشن پکچر ہے ایمیجینیشن کے ساتھ بنی ہے اس لکڑی کے چھت کے نیچے یہ ہو جرائے آئیشہ ہے اس کی ایک ایمیجینیشن ایمیجینیشنی تصویر ہے یہ پیلے رنگ کی دیوار مدینہ شریف کی مٹی پیلے رنگ کی ہوا کٹی تھی یہ آپ علیہ السلام کے ہاتھ کی بنی ہوئی دیوار ہے جو آج بھی موجود ہے ٹھیک ہے عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ادھر سائیڈ کی دونوں دیواریں گر گئی تھی تو عمر بن عبدالعزیز نے اپنی چادر جو پہنی ہوئی تھی وہ ساری چادر نے یہاں پہ لگا دی اور اپنی نگرانی میں چادر پکڑ کے رکھی اور اپنے غلام سے کہا کہ جو مٹی اندر گری ہے اس کو آنکھوں پہ پٹی باندھ کے باہر نکالو اس نے باہر نکالا اور اس کے بعد خود اپنی نگرانی میں یہ چار دیواری تعمیر کروائی ٹھیک ہے یہ چار دیواری آپ کے سامنے ہیں یہ عمر بن عبدالعزیز نے تعمیر کروائی تھی یہ اس وقت سے آج بھی قائم ہے پھر اس چار دیواری کی گرد پانچ دیواری بنائی گی اس چار دیواری کی گرد اس لیے کہا کیا گیا تاکہ کھانا کعبہ سے مشابہت نہ ہو ٹھیک ہے جی تو یہ اور اس کے اندر آپ کو آپ کو جو نظر آ رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اثر کا ایک تقریبی نقشہ ہے ایک امیجنیشنری جو پکچر ہے وہ ہے اس کے ساتھ حضرت ابو وقت صدی کی قبر مبارک ہے اس کی نیچے حضرت عمر کی قبر مبارک ہے اور آپ کے قدموں کی جگہ پر ایک خالی جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بنے گی حضرت عیسیٰ کو دفن کیا جائے گا پانچ سو اٹھائیس عیسوی میں ہجری میں نور الدین زنگی کے زمانے میں دو یہودیوں نے زمین سے قبر اثر کو کھود کر آپ کی ناش مبارک کو چوری کرنے کی کوشش کی تھی تو نور الدین زنگی کو خواب کے ذریعے سے پتا چلا لمبا واقع ہے تو نور الدین زنگی نے آپ کی یہ جو چار دیواری ہے اس چار دیوارے کی گرد جو ہے زمین کھدوائی اور اس میں سیسے کی دیوار بنائی اور یہ دیوار اتنی گہری ہے کہ پانی نکل آیا ٹھیک ہے تو یہ مکمل سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہے جو آپ کے روزہ اثر کے چاروں طرف بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی تھوڑا سا میں نے ایک اوورویو بتایا کہ مسجد نبوی میں روزہ اثر میں ہے کیا چیز تھوڑا سا پتا ہونا چاہیے یہ قدیم مسجد کی ایک تصویر ہے ایک قدیم مسجد میں جتنے پلر ہوا کرتے تھے ان پلرز کی تصویر ہے مجھے وہ تصویر واضح ملی نہیں وہاں پر جو قدیم مسجد کے پلرز ہیں ان قدیم مسجد کے پلرز کے اوپر پوری ایک لائن ہے یوں ایک لائن ہے جیسے یہ پلرز جا رہے ہیں یہ پلرز ہیں یہ پورے پلرز ہیں یہ پلرز ہیں ادھر اور میں نے وہاں بیٹھ کے پورا نقشہ بنایا تھا پیلرز کے نمبر لکھے تھے سب کچھ لکھاتا ہے لیکن وہ مجھ سے گم ہو گیا وہ میرا بیک گرہ تھا اس میں وہ ریجسٹر تھا وہ سب ضائع ہو گیا مجھ سے تو ان پیلرز کے اوپر ایک نشانی اس میں لکھا ہے حاضی ہی حدو مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا بولڈ فارم میں لکھا ہے تھوڑا غور کرنے سے سمجھ میں آتا ہے حاضی ہی حدو مسجد نبی بس آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ جو روزہ اثر صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے نا یہ روزہ اثر ہے اور اس کے ادھر جو وہاں دیکھی گا کہ آخر میں کچھ پیلرز ہیں جو لائن کے اوپر گرین کلر کا خط آتی گرین کلر کا رنگ ہے اس کے اوپر گولڈن کلر کی خط آتی ہوئی پڑی ہے تو وہ قدیم مسجد ہے اور آج کل بہت آسان ہے کہ سہن سے آگے جو مسجد ہے نا وہ قدیم مسجد ہے ریاض الجنہ میں جگہ نہ ملے یا کوشش کر کے اس مسجد کے حصے میں بیٹھیں پورا دن گزاریں کہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے نبی نے سجدہ کیا ہی کیا ہے اللہ کے نبی کے قدم مبارک یہاں پہ لگے ہی لگیں اور بلکل لگے ہیں ٹھیک ہے جی ایک بات میں آپ کو یہاں سے سنا دوں وقت اجازت نہیں دے رہا لیکن میں سنانا چاہتا ہوں ایسا ہوا کہ میں پہنچا کہ یہاں پہنچ کے انسان کے جذبات اور ہوتے ہیں انسان افساد بلکل تبدیل ہو جاتے ہیں تو یہ جو پورا ایریا یہاں پہ آپ کو لیٹنے نہیں دیتے بلکل نہیں لیٹنے دیتے لیکن میں نے مزاج کے اندر عجیب سی بیچینی تھی پریشانی تھی پتہ نہیں اللہ نے بلائے لیا تو مردود کرنے کے لئے تو نہیں بلائے تباہ ہوئی بہت اشکالہ ذہن میں آتے ہیں کہ بے کس مو سے روزہ اثر پہ جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کروں بڑی تکلیف تھی تو صبح سے یہاں بیٹھا یہ کونہ پکڑا ہوا تھا میں نے یہاں بیٹھ کے صبح سے بیٹھا تلاوت کر رہا ہوں کر رہا ہوں کر رہا ہوں ریاض الجنہ کے لئے نمبر نہیں لگ رہا ہوں بڑی پریشانی تھی خیر زیادہ بہت ہے جو انسان سوچے گا ویسے ہوگا اب یہاں بیٹھا ہوں کیا کروں کیسے کروں تو اب یہ تو ہے ریاض الجنہ یہ ریاض الجنہ یہاں تو بیٹھنی نہیں دیتا یہ قدیم مسجد میں وہاں دیوار لگائی ہوئے تو یہاں پر بیٹھ کے ریاض الجنہ کے پاس بیٹھ جائیں اس کے علاوہ کر کیا سکتے وہ کر رہے ہیں کر رہے ہیں تو میں یہاں بیٹھ ہوں تو مجھے ایسے لگا آنکھ سی لگی اور آنکھ سی لگی تو ایک آدمی ہے میں اور مجھے ایسا محسوس کو بڑی شخصیت ہے میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو ہے نا یہ یہ سختی کرنا جانتی نہیں ہے یہ صرف پیار کرنا جانتے ہیں آپ یقین کریں یہ ان کے کلمات نہیں تھے یہ ایسے تھے جیسے وہ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں الفاظ الفاظ نہیں تھے الفاظ زبان کچھ اور تھی تو میں یہ کہنا یہاں کی زبان وہ نہیں ہے جو ہم بولتے ہیں یہاں وہ لوگ سختی کرنا جانتی نہیں ہے یہاں جو شورتیں ہیں وہ آپ کو گالیاں دیں گے برا بلا کینگے اللہ باکی سے نہیں حرامی ان بھی بولیں گے آپ نے ان باتوں کی طرف نہیں جانا آپ نہیں آرہے ہیں صرف اللہ کے نبی کے پاس آرہے ہیں اور اللہ کے نبی کے پاس آرہے ہیں آپ قبر مبارک پہ نہیں آرہے ہیں ہم لوگ قبر پہ نہیں جارہے ہیں ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جارہے ہیں یہاں آپ علیہ السلام کی قبر مبارک نہیں ہیں آپ خود ہیں یعنی میرے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے درمین صرف دس فٹ کا فاصل ہے صرف دس فٹ کا تو بھائی وہاں کرنے کیا جارہے ہیں موبائل اٹھا کے ویڈیو بنا رہے ہیں احسانہ کیا جائے بڑے عدب کا مقام ہے آواز بھی اونچی نہیں ہوئے میں ایک مطبع مسید نوی میں حاضر تھا تو مجھے پتا چلا ہیدر آباد کے بہت بڑے انڈیا ہیدر آباد انڈیا وہاں کے بہت بڑے بزرگ وہ تشریف لائے ہوئے آئے ہوئے حاضر تھے تو میں کیا میں نے کہا یہ وہ ہیں میں جلدی سے اسلام علیکم تو یوں ہاتھ ہٹ گم گرا یوں ہاتھ پہ ہاتھ مرا اللہ کے نبی کی مسجد ہے اتنی اونچی آواز میں بات کرے گستاخ چھپ جاؤ اللہ اکبر حالکہ میں اتنا اونچہ نہیں بول رہا تھا اکابرین کتنا عدب کرتے ہیں کتنا مسجد نوی میں اونچی آواز نہیں آنے سے امام ابو نیفہ مسجد نوی جاتا مدینہ کی حدود سے باہر جا کے پشاب کرتے تھا اس زمین پہ میں پشاب نہیں کر سکتا تو بھئی یہ بڑے عدب کا مقام ہے یہاں عدب کا لحاظ ضروری ہے ریاض الجنہ یہ پورا ایریا ہے ابھی تو سب جگہ گرین کارپٹ پہ ٹھو گیا ممبر اور روزہ ایتھر یہ روزہ ایتھر صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ ممبر اس کے درمیان جو ایریا یہ ریاض الجنہ ہے اور یہ جو نمبرز لگے ہوئے ہیں یہ پیلرز ہیں پیلرز کی پوری ایک تاریخ ہے میں نے اس کے اوپر الگ سے آرڈیو بنائی ہوئی ہے تقریباً آدھے پونے گھنٹے کیا اس میں بھی پورا نہیں ہو سکا تو اس کو میں انشاءاللہ پھیج دوں گا یہ پیلرز کی معارفت ہو جائے کم از کا معارفت ہو جائے ہم نے دو تین تصویریں لگائیں ہیں تاکہ پتا چل جائے کہ پیلرز یہ ریاض الجنہ کے جو پیلرز ہیں ستون ہیں مسید نوی کے ستونوں کی کچھ تصویریں ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے لکھا ہوا ہے حاضر اسطوانت الوفود جہاں پر وفود رک رکا کرتے تھے یہ دوسری طرف ہے یعنی مواجه شریف سے دوسری طرف ہے یہ بھی ریاض الجنہ کے ساتھ پیلر ہے تو یہ وہ سب چیزیں ہیں حضرت عباس کا گھر مسجد نوی میں اس مقام پر تھا یہ مسجد نوی کی تعمیر میں نے یہ نمبروں میں بیان کی یہ خانے خانے بنا کر اور یہ آپ مسجد نوی میں داخل ہوں گے باب السلام سے باب السلام سے داخل ہوتے ہی دائیں طرف یہاں پر ایک آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سراخ نظر آ رہے ہیں وَتَّقُونِيَ أُلِلَى الْبَاب وَتَّقُونِي لِکھاوا ہے تو نون کے پیچھے ایک چھوٹا سا آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ایک سراخ نظر آ رہے ہیں یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے گھر کا پرنالہ تھا جو اس جگہ پہ کھلتا تھا مسجد نبی کا دروازہ اس وقت اس سے پیچھے تھا حضرت عمر داخل ہوئے تو پرنالہ سے پانی گرا حضرت عمر نے کہا اس کو اتارا اتار دیا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت عباس نے کہا کہ بھئی آپ نے یہ پرنالہ اتار دی یہ تو اللہ کے نبی نے لگایا تھا تو حضرت عباس نے کہا حضرت عمر نے کہا میرے کندوں پہ کھڑے ہو کہ اس کو سیدھا کرو مسجد نبی جب تعمیر ہوئی تو اس پرنالہ کو ویسے یہ لکھا گیا جیسا کہ یہاں موجود ہے یہ مسجد نبی کی قدیم اور جدید تصویر ہے لیکن اس میں بتانا یہ ہے کہ جو سب سے درمیان میں سینٹر میں ریڈ کلر ہے ٹھیک ہے یہ ریڈ کلر کی مسجد پہلی ہے پھر ییلو کلر کی دوسری مسجد توسی ہوئی پھر ریڈ تیسری توسی ہوئی پھر بلو چوتھی توسی ہوئی پھر پیچھے گرین پانچویں توسی پھر ییلو چھٹی توسی پھر یہ جو پنک ہے یہ ساتویں توسی اور یہ ابھی توسی ہوئی یہ پوری گرین جو ہے یہ چولہ سو سولہ میں یعنی آج سے بیس بائی سال پہر یہ ساری توسی آت ہوئی ہیں یہ ساری توسی کے اندر بہت سے صحابہ اکرام اور ان سب کا اس میں نیچے لکھا بھی ہوگا جو پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے یہ میں دے دوں گا مسجد نبی کے دعائیں بائیں جو کچھ مسجدیں ہیں آپ مسجد نبی کے گیٹ نمبر چھے کی طرف جائیں اس میں ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ منا رہے مسجد ابوبکر مسجد غمامہ اور مسجد علی یہ تین مسجدیں ہیں یہ تین مسجدیں ہیں یہ اصل میں میدان ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر عید کے لئے اکٹھے ہوتے تھے یہاں صلاتل اس کے لئے بارش کی نمس صلاتل سسقا کے لئے یہاں پر اکٹھے ہوتے تھے یہ صلحیقہ بنی سادہ بڑی ایک اس کی تاریخ ہے اور یہ مسجد نوی کے باب فہد کے بلکل اس گیارویں اکیس بائیس پیلر کے پاس جو ہے یہ یہاں پر حضرت ابو تلہا انساری کا کموہ تھا ٹھیک ہے جی یہ کموہ ہوا کرتا تھا حضرت ابو تلہا انساری کا اس کے بعد مسجد قبہ ہفتے کے دن فجر کے بعد مسجد قبہ جانا ہے لازمی حضرت عمر فرماتے تھے کہ اگر مسجد قبہ بیت المقدس یوتی تو ہر ہفتے وہاں جاتا کہ مقبول عمرے کا سواب ہے مسجد قبہ مسجد قبہ کے مقامات بہت سارے ہیں میں بس دو چار ہی یہاں پر لکھیں ہیں یہ مسجد قبہ ہے یہ دیکھیں مسجد قبہ میں مسجد قبہ کے ساتھ مسجد جمعہ ہے بلکل سامنے میں تھوڑی سی لوکیشن بنایا یہ تصویریں میں بھیج دوں گا یہ دیکھیں مسجد قبہ کے ساتھ مسجد جمعہ ہے اور مسجد عطبان بن مالک ہے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تھی اور یہ وہ تیسری جگہ ہے سنیت الودا یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے یہیں پہ طلعا البدر علینا من سنیت الودا وجب الشکر علینا یہاں پر پڑھا گیا تھا ٹھیک ہے جی اور یہ مسجد قبہ کے ساتھ مسجد قبہ کے ساتھ جو کہ بیمار تھے آپ ان کی آیادت کے لئے آتے تھے تو یہاں نماز پڑھتے تھے اور بہت چیزیں ہیں کتنی بتاؤں گا یہ مسجد قبہ کے ساتھ پیچھے مسجد بیر غرص ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا پانی اس بیر غرص سے لیا گیا تھا آپ کو اس کا پانی بہت پسند تھا بیر خاتم ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی گری تھی انگوٹھی گرنے کے بعد فتن و فسادات مچنا شروع ہوئے حضرت عثمان کے ہاتھ سے انگوٹھی گری تھی اور آپ بھی اس کونے پہ بیٹھتے تھے اس کونے کا پانی آپ کے پاؤں کا بوسا لے کے پھر نیچے چلا جاتا تھا بڑی اس کی تاریخ ہے کعبات اللہ کی طرف ہیں جی کعبات اللہ کی کچھ بنیادی چیزیں ہیں ملتظم تھوڑا سا یہ ملتظم ہے نظر آرہے آپ کو یہ ملتظم ہے کعبات اللہ کی دروازے اور حجرِ اسوط کے درمیان یہ ملتظم اس سے پہلے مقامِ ابراہیم ہے یہ بابِ توبہ ہے اس سے بھی لپٹ کر اس پہ بھی ہاتھ رکھ کے دعا مانگنی چاہیے یہاں پہ سینہ چپکا کے دعا مانگنی چاہیے یہ حجرِ اسوط ہے اس کا اللہ موقع دیں تو بوسا لیں اور وہاں پر حتیم ہے حتیم کے اندر موقع ہو تو دو رکعت نماز پڑھیں کہ جس نے حتیم میں دو رکعت نماز پڑھی اس نے ایسی جس سے کعبات اللہ کے اندر نماز پڑھی اور یہ آپ دیکھیں اس طرف دیوارے کعبات اللہ کے دروازے کے بالکل سیدھ میں پیچھے آئیں تو جگہ ہے وہ بیرِ زمزم کی جگہ ہے ابھی تو زمزم کو بند کر دیا ہے یعنی اوپا سے کور کر دیا بنا بیرِ زمزم یہاں پر ہوا کرتا تھا حجرِ اسوط یہ ہے پورا اصل میں یہ پورا حجرِ اسوط نہیں ہے یہ پورا مادہ ہے پورا مادہ ہے اس مادے کے اندر ایک دو تین چار پانک چھے اور سات یہ دو اکٹھیں ہیں یہ حجرِ اسوط ہے ابو طاہر قرامتی نے حجرِ اسوط کو چوری کیا تھا چوری کر کے لے گیا اور لے جانے کے بعد اکیس سال تک اس کے پاس رہا دس سال اس نے حجیوں کو آنے میں بڑے بڑے حادثات ہوئے ہیں تو یہ حجرِ اسوط کے ایک چھوٹی سی تاریخ ہے یہ دو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں یہ پورا حجرِ اسوط اتنا بڑا تھا لیکن اب صرف حجرِ اسوط اتنا رہ گیا بلکل تھوڑا سا رہ گیا ایٹلیس پتا ہونا چاہیے یہ جو چھوٹی چھوٹی تصویر ہیں ایک میں واضح کر دیا کہ بکیا کہیں بھی موہ لگ جائے اللہ تعالیٰ توفیق دے دیکھیں یہ رکنِ یمانی ہے تواف کے درمیان موقع ملے تو اس کو دائیں ہاتھ لگانا ہے لیکن نہ لگائیں رکنِ یمانی پہ ہاتھ لگانا آسان ہوتا ہے لیکن حالتِ احرام میں اگر ہم لگائیں گے تو پھر مسئلہ ہو سکتا ہے توافِ زیارت کے اندر اگر موقع مل جائے تو لگا لیں تو نفلی تواف میں لگا لیں لفلی تواف آپ نیچے کر نہیں سکتے وہ کرنے ہی نہیں دیتے یہ دیکھیں یہ مسئلہ جبریل بابِ کعبہ کے نیچے کچھ پتھر لگے ہوئے ہیں یہ انبیلنس قسم کی پتھر لگے ہوئے ہیں ابھی بھی لگے ہوئے ہیں یہ حضرتِ جبریل نے یہاں پہ کھڑے ہوگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازیں پڑھائی تھی اس مسئلہ جبریل کے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے نشان آپ کو فرش پہ نظر آ رہے ہیں یہ فرش پہ نشان ایسے نہیں ہیں یہاں پہ کھڑے بنے ہوئے تھے یہ جب چودہ سو سولہ میں حرم کی توصیات ہوئی ہیں تو ان کھڑوں کو فیل کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کچھ کھڑے بنائے تھے اور فرمایا تھا کہ حضرت عائشہ کو کہ جو ان جوہوں پہ بیٹھ جائے گا اس کا بڑے سے بڑا غم ختم ہو جائے گا اور تاریخ رہی کہ بڑے سے بڑا غم ایسے ختم ہوا بڑے سے بڑا غم حضرت صوفیان سوری کعبات اللہ میں تھے کعبات اللہ میں تھے اور اس نے ابو جعفر منصور نے قتل کا حکم کہا خانہ کعبہ کے بار گھاٹ لگا ہوں میں آکے قتل ہوں یہاں پہ آکے بیٹھ گئے ابو جعفر منصور وہیں پہ گرا مر گیا لوگ کہتے ہیں ہارڈ اٹیک ہوا لیکن وہیں پہ گرا مر گیا تو یہ وہ مقام ہے لیکن ظاہری بات ہے اس میں گر کے کئی لوگوں کا انتقال ہوا تو حکومت سعودیہ نے پھر ان کو بند کر دیا لیکن اگر اللہ موقع دے تو کوشش کریں گے مسلح جبریل کے دائیں میں چھوٹے چھوٹے جو نیچان یہاں پہ بیٹھ جائیں اللہ تعالی انشاءاللہ غموں کا مدعوہ فرمائیں گے اچھا خانہ کعبہ کی دیوار کے گرد یہ جو انچی جگہ بنا یہ پہلے نہیں تھی نہیں نہیں رکنے یمانی نہیں یہ باب کعبہ کے نیچے ہے کعبت اللہ کے دروازہ ہے اس کے تھوڑا سا نیچے دائیں طرف ہے ہاں ملتظیم کے ساتھ باب کعبہ باب کعبہ کافی انچے ہے اس کے نیچے سے تھوڑا سا دائیں طرف یہاں سے یہ شہزوروان شروع ہوتے ہیں یہ شہزوروان ہیں اس کو کہتے ہیں شہزوروان یہ جو مارویل لگاو ہے خانہ کعبہ کی دیوار کو مضبوط کرنے کے لئے لگائے پہلے نہیں تھا اس کو شہزوروان کہتے ہیں لیکن چونکہ یہ مسلح جبریل پورا یہاں پہ تھا تو یہاں جو مسلح جبریل کے پتھر تھے ان پتھروں کو اوپر کر دیا تاکہ اس کی جگہ تبدیل نہ ہو ابھی دیکھیں ہم ابھی تک کعبت اللہ کے اندر چل رہے ہیں باہر نہیں جا سکوے مسجد نوی کی بھی ہم نے اندر کی چیزیں دیکھیں کعبت اللہ کے چند مقامات جہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں میں نے گروپ میں بھیجا تھا دوبارہ بھی بھیج دوں گا یہ دعائیں قبول ہونے کے پندرہ مقامات ہیں اور کوشش کرنی چاہیے یہاں پر دعا ہو اچھا کعبت اللہ میں ایک جگہ ہے دارِ ارکم یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ یہ صفحہ پہاڑی کے بالکل ساتھ ہے یہ دارِ ارکم کی پرائنے تصویر ہے یہاں خطب خانہ بنا دیا گیا تھا اس کے بعد اس کو ختم کر دیا گیا یہ دیکھیں دارِ ارکم کی یہ جگہ میں نے لوکیٹ کی ہوئی ہے یہ میری خود کی بنائی تھی دارِ ارکم یہ وہ مقام ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے اسلام کو بلی صفحہ پہاڑی کے بالکل سامنے یہ اس کی لوکیشن ہے آج کی لوکیشن یہ میں نے اس سے نکالی گوگل میپ سے نکالی تو یہ دارِ ارکم کی لوکیشن ہے ٹھیک ہے جی کعبت اللہ کے اندر ہی ایک مقام ہے امہانی یہ رکنہ یمانی کی طرف ہے امہانی یہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آپ علیہ وسلم سفرِ میراج کے اوپر آپ تشریف لے کر گئے تھے یہ اس کی تصویر میں نے لوکیٹ کیا تھوڑی سی تاکہ سمجھ میں آ جائے اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر جو تھا وہ اس مقام پہ تھا یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اس مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا میں تھوڑا سا مجھے وقت ہو تو میں آپ کو دیکھاؤں گا کیونکہ وہ تصویر میں اٹھنی یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا اور یہاں سے آپ چلے یہاں حضرت ابو بکر صدیق کا گھر تھا ٹھیک ہے تو یہاں پر آئے اور پھر یہاں سے آپ چلے اجیاد سے غار سور تو یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت شروع ہوئی تھی کوئی سمجھ میں آ رہا ہے تھک تو نہیں ہے اب لو تھک تو گئے ہیں اس کا مطلب ہے بس ختم ہو رہا ہے یہ صفحہ پہاڑی سے نکلیں کچھ دروازے ہیں یہ وہ دروازے ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف آیا کرتے تھے داخل ہوا کرتے تھے باب السلام ہے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوا کرتے تھے اور قبیلہ بنی شہبہ کے دو دروازے ہیں ان سے قبائل داخل ہوا کرتے تھے اصل میں دروازے تو بھی بنے ہیں پہلے یہاں پر مقصوص جگہیں تھیں تو بس ہمارا جو حج اور عمرے اس کے حوالے سے بنیادی چیزیں یہ ہیں سبحانک اللہ ہم و بحمدک آپ لوگوں کو کچھ سوال ہوں تو آپ سوال کر سکتے ہیں